السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ لوگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے سٹوڈنٹ آج میں آپ لوگ کے ساتھ جو ٹوپک شیئر کرنے والا ہوں وہ ہے ہمارا چپرن نمبر 11 10 کلاس سے اس کا نام ہے آرگینک کیمسٹری اور ہمارا جو ٹوپک ہے وہ سیکنڈ لیکچر ہے اور اس کا نام ہے فارمولا آف آرگینک کمپاؤنڈز بچوں ہمارے پاس جو آرگینک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں ان کو لکھنے کے چار طریقے ہیں اور انہی چار طریقوں کو انہی کو ہم کیا بولتے ہیں فارمولا آف آرگینک کمپاؤنڈز سپوز کرو میں آپ کو سب سے پہلے نا یہاں پہلے دس کمپاؤنڈز آپ کی بک میں دیئے ہوئے ہیں میں ذرا ان کے نام بتا دیتا ہوں اور پھر ہم ان کو لکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان چار فارمولوں کی مدد سے ہم کس طریقے سے ان آرگینک کمپاؤنڈز کو لکھ سکتے ہیں بچوں نمبر 1 ہے میتھین نمبر 2 ہے ایتھین پھر ہے پروپین پھر ہے بیوٹین پھر ہے پینٹین پھر ہے ہیکزین ہپٹین اکٹین نانین اور ڈیکین آگے بھی ہیں آپ کو یاد کرنے کی ضرور نہیں ہے آپ نے جسٹ یہ فرسٹ ٹین یاد رکھنے ہیں اچھا ان کو میتھین کا مطلب ہے اس میں ایک کاربن ہے ایتھین دو یہ جو میں نے ساری پڑی تھی یہ بیسیکلی گنتی تھی کاربن ایٹم کی تعداد تھی میتھین میں ایک کاربن ہوتا ہے ایتھین میں دو ہوتے ہیں پروپین میں تین اسی طرح لاسٹ والا ڈیکین تھا اس میں کتنے ہوتے ہیں دس اور بچوں یاد رکھنا یہاں ان کا فارمولہ لکھنے کے لیے میں ابھی ان کو آگے ہم نے بیسیکلی آگے ڈیٹیل میں بڑھنا ہے نیکس چپٹر میں بھی لیکن ابھی چونکہ میں نے فارمولہ لکھنے ہیں اس کے لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے امینز آپ کو یہ تو بتا چل گیا کہ اگر ایک کاربن ہوگی تو اسے کیا بولیں گے میتھین اب اس کے ساتھ ہیڈروجن کتنے ہوں گے بچوں اس کے لیے یہ فارمولہ ذرا یاد رکھ لو سی این ایچ ٹو این پلس ٹو یہاں این سے مراد کاربن ایٹم کی تعداد ہے بچوں یہ دیکھو اس پوش کرو میں نے بولا میتھین آپ جانتے ہو میتھین میں کاربن کتنی ہوتی ہے ون تو آپ یہاں این کی جگہ ون لکھو گے جو کہ ہم نیچے نہیں لکھتے اور یہاں ایچ یہ ٹو اور این کی جگہ اگین کیا لکھ دیں گے ون پلس ٹو تو یہ دیکھو کیا بن گیا سی ایچ فور یہ میتھین کا میں نے کیا بنا لیا ہے فارمولہ سیم میں آپ کو کہتا ہوں بھئی ڈیکین لکھنا ہے آپ کہو گے سر ڈیکین میں کاربن کی تعداد کتنی ہوتی ہے جی دس ہوتی ہے تو یہ دیکھو یہ کتنے ہو گیا سی ٹین فارمولے میں دیکھو پوٹ کرنے لگا ہوں ٹو یہاں ٹین پلس کیا جائے گا ٹو اور یہ دیکھو کیا بن جائے گا سی ٹین ایچ یہ ٹین ٹو تھا کتنا ہو گیا ٹونٹی اور پلس ٹو ہے تو کتنا ہو گیا ٹونٹی ٹو تو یہ فارمولا ہے کہ اس چیز کا جی ڈیکین کا مینز پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو میتھین ہے اس میں کتنے گاربن ہیں ایتھین میں کتنے ہیں بیوٹین میں کتنے ہیں ہیکزین میں کتنے ہوتے ہیں نونین میں کتنے ہیں تو پہلے تو یہ دس گنتی یاد رکھ لو میتھین ایتھین میں لازٹ ٹائم رپیٹ کر رہا ہوں پروپین بیوٹین ٹینٹین ہیکزین ہپٹین اوکٹین اور نونین اور اینڈ پہ ہے ڈیکین اور ان کو لکھنا ایسے ہے چلیں اب میں سٹارٹ کرتا ہوں جو میرا کام ہے اب میں مجھے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا کہ بیسیکلی میتھین کیسے کہتے ہیں بیوٹین کیسے کہتے ہیں اب میں جب ان فارمولوں میں ان کے نام بولوں گا تو آپ کو تھوڑی پریشانی کم ہوگی تو بچوں دیکھو سب سے پہلا فارمولا آرگینک کمپاؤنز کا اسے ہم بولتے ہیں مالیکیولر فارمولا مالیکیولر فارمولا بچوں مالیکیولر فارمولا کیا ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن آپ نائنٹھ میں بھی پڑھ چکے ہو دیکھوڑا دیکھوڑا میں ڈیفینیشن لگوارا ہوں دیکھوڑا دیکھوڑا وچ شو دیکھوڑا ایکچول نمبر آف ایٹمز ان آ مالیکیول بچوں کسی بھی مالیکیول کے اندر موجود جو اصل ایٹم کی تعداد ہوتی ہے وہ اس کا کیا کہلاتا ہے مالیکیولر فارمولا means the formula which show the number of atoms of a molecule is called مالیکیولر فارمولا لا ایک سپوس کرو یہ دیکھو یہ میرے پاس ہے ایک ایگزمپل میں آپ کو دیتا ہوں میں آپ کو کہتا ہوں بیٹا مجھے بیوٹین کا فارمولا لے کے دکھاؤ مالیکیولر فارمولا آپ کہتے ہو سر مالیکیولر فارمولے میں ہم نے مالیکیولز کے اندر موجود ایٹمز کی تعداد بتانے ہوتی ہے اب میں نے آپ کو ابھی یہی کام کر کے دکھایا تھا کہ بیوٹین بیوٹین means کاربن کی تعداد کتنی ہے بچوں وہاں چار اگر وہاں سی فور ہیں تو ہیڈروجن کتنے ہوں گے ٹین یہ مجھے آتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ جو میں نے یہاں فارمولا لکھا ہے اس ٹائم بچوں یہی کیا کہلاتا ہے مالیکیولر فارمولا آف بیوٹین means میں نے اس بیوٹین کے نمبر آف ایٹمز آپ کو بتائے ہیں کہ بھئی اس میں چار کاربن ہیں اور دس اس میں کیا ہے ہیڈروجن اور یہی مالیکیولر فارمولا ہے کس چیز کا بیوٹین کا سیم میں کہتا ہوں نہیں جی مجھے اوکٹین کا بتاؤ کیا ہے آپ کہتے ہو سر اوکٹین کا بتا دیتے ہیں بچوں یہ دیکھو یہ ہے میرے پاس اوکٹین اب آپ جانتے ہو میں نے ابھی آپ کو ریپیٹ کی تھی گنتے اوکٹین کا مطلب ہے آٹھ کاربن اور کیا ہو گیا سی ایٹ ایچ سولہ اور دو کتنے ہو گئے اٹھارہ یہ اوکٹین کا کیا ہے جی مالیکیولر فارمولا اس کو لگنا ہے کہ اور ایک پری کب دادو کاربن جتنے ہو نا اس فارمولے کو یہ اگر بھول جائے جتنے کاربن ہو ٹھیک ہے اس سے آپ نے ہیڈروجن ڈبل کر دینے اور دو اور ایڈ کر دینے میرے یہاں کاربن کتنے تھے اس آٹھ تو ڈبل کتنا ہو گیا سولہ جمع دو کر دو تو کتنا ہو گیا اٹھارہ تو بچو یہ اوکٹین کا میں نے کیا لکھ دیا ہے مالیکیولر فارمولا تو اس طریقے سے وہ فارمولا جس میں ہم مالیکیولز کے اندر مجود نمبر آف ایٹمز کو بتائیں کہ کتنے نمبر آف ایٹمز ہیں بچو ایسا فارمولا کسی بھی اورگینک کمپاؤنس کا کیا کہلاتا ہے مالیکیولر فارمولا تو چلتے ہیں سیکنڈ پہ بچو سیکنڈ ہے ہمارے پاس سٹرکچرل فارمولا سٹرکچرل فارمولا بچو میں اس کو بھی ڈیفائن کر دیتا ہوں سب سے پہلے بچو وہ فارمولا جس کے اندر مجود ہم ایٹمز کی ارینجمنٹس کو بتائیں اس فارمولے کو ہم کیا بولتے ہیں سٹرکچرل فارمولا means the formula of a compound یا the formula of a molecule which show the arrangement atoms arrangements of atoms is called سٹرکچرل فارمولا means بچو وہ فارمولا جس کی مدد سے ہم کیا بتاتے ہیں molecules کے اندر مجود ایٹمز کی arrangements کو ایسے فارمولے کو ہم کیا بولتے ہیں سٹرکچرل فارمولا میں آپ کو example دیتا ہوں آپ کو میری بات سمجھا جائے گی سیم میں اسی بیوٹین کا آپ کو کہتا ہوں مجھے سٹرکچرل فارمولا لکھ کے دو تو آپ کیسے لکھو گے آپ کو گے سر یہ دیکھیں کاربن کتنے ہیں اس میں چار یہ کیسے arrange ہوتے ہیں کاربن ایٹم یہ دیکھو اس طریقے سے ایک دو تین چار ساتھ کتنے hydrogen ہے ٹین وہ کہاں مجود ہوتے ہیں یہ دیکھیں ایک ہوتا ہے یہاں دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو اور دس بچوں یہ دیکھو یہ جو میں نے یہاں اس ٹائم یہ arrangements آپ کو بتائی ہے atoms کی یہاں پہ یہی arrangements کیا کہلاتی ہے structural formula means بیوٹین کو اگر ایسے لکھو گے تو مالکیولہ فارمولا بیوٹین کو اگر آپ ایسے لکھو گے ایسے بھی لکھ سکتے ہو اگر دیکھو یہ سیدھی چین ہے تو اس پر ہم بولتے ہیں ان بیوٹین اس کی branch chain بھی ہوتی ہے یہ دیکھو یہ ہے جی ہمارے پاس ایک کاربن یہ دو یہ تین یہ چار میں اس کو ایسے بھی تو لکھ سکتا ہوں چار کاربن میں نے arrange کر دیئے ہیں اور hydrogen کرنے لگا ہوں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو اور ٹین دیکھو بچھو اس کو ہم بولتے ہیں آئیسو بیوٹین میں جب کبھی کوئی سینٹرل کاربن یہ والی کاربن سینٹرل ہے یہ آگے ڈائریکٹلی تین کاربن کے ساتھ جوری ہوئی ہے یہ آگے میں نے ایک ٹاپک پڑھانا ہے آپ کو آئیسو مریزم میں وہاں پہ بھی رپیٹ کروں گا سینٹرل کاربن جب تین کاربن سے ڈائریکٹلی اٹیچ ہو بچھو ایسے کمپاؤنز کے لیے جو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں وہ ہوتا ہے آئیسو تو اسے ہم بولتے ہیں جی آئیسو بیوٹین بچھو یہ دیکھو یہ جو میں نے ساری ایٹمز کی ارینجمنٹ یہاں بتائی ہے ایسی ایٹمز ایٹمز کو ہم کیا بولتے ہیں اس کا سٹرکچرل فارمولا means the فارمولا which shows the arrangement of ایٹمز of a مالیکیول کسی بھی مالیکیول کسی بھی کمپاؤنڈ کے اندر مجود ایٹمز کی ایٹمز کو بتانا بچھو یہ کیا کہلاتا ہے سٹرکچرل فارمولا چلتے ہیں تھرڈ ون پہ بڑے احسان سے ہیں مجھے تو آسان لگتے ہیں آئے ہو کہ آپ کو بھی آسان لگتے ہوں تھرڈ ہے جی کنڈنس فارمولا ہم یہ موسٹلی یوز بھی کرتے ہیں جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں بڑی کلاسز میں تو یہ والا فارمولا یوز کرتے ہیں آپ بھی موسٹلی جب لکھتے ہو تو یہ والا فارمولا لکھتے ہو کنڈنس فارمولا کیا ہوتا بچو یہ ایسا فارمولا ہوتا ہے جس میں ایک کاربن کے ساتھ گروپ آف ایٹمز مجود ہوتے ہیں اور وہ جوائن ہو کے کیا بناتے ہیں سٹریٹ چین بنا رہے ہوتے ہیں یا برانچ چین بنا رہے ہوتے ہیں میں آپ کو اگزیمپل پہلے سمجھاتا ہوں پھر میں ایک دفعہ پھر ڈیفائن کروں گا بچو یہ دیکھو یہ میرے پاس ہے سپوس کرو میں نے اسی بیوٹین کو بولا ہے بھئی بیوٹین کا مجھے کنڈنس فارمولا لکھ سکتا ہوں ch3 پھر یہ بان پھر دیکھو کیا لگے ہوں دو ہیڈروجن ch2 پھر اگین دو ہیڈروجن ch2 پھر تین ہیڈروجن ch3 بچو اسے ہم کیا بولتے ہیں c d چین میں ہوں normal چین ہوتی ہے c d ch اسے ہم بولتے ہیں n beauty سیم اگر یہ چیز میں اس کے لئے لکھوں تو دیکھو کیسے لکھوں ch3 ch ch ch3 ch3 اسے ہم بولتے ہیں iso beauty دیکھو choir ch4 بچو یہ دیکھو یہ جو فارمولے ہوتے ہیں انہیں ہم کیا بولتے ہیں condensed formula means وہ formula جس کے اندر ایک carbon atom کے group of atom موجود ہوتے ہیں یہ دیکھو یہ ایک carbon ہے اس کے ساتھ group of atoms لگے ہوئے ہیں تین ہیڈروجن لگے ہوئے ہیں اور پھر یہ آپس میں کاربن کیا ہوتے ہیں جوائن ہوگے کیا بنا رہے ہوتے ہیں سٹویٹ چین بناتے ہیں یا پھر برانچ چین بناتے ہیں تو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں دا فارمولا وچ شو دا گروپ آف ایٹمز ان دا کاربن ایٹمز دیٹ جوائنٹ فارم دا لانگ چین اور برانچ چین مینز وہ فارمولا جو کیا شو کرتا ہے کاربن ایٹم کے ساتھ مجود گروپ آف ایٹمز کو دکھاتا ہے یہ دیکھو کاربن ایٹم کے ساتھ کیا لگے ہوئے ہیں گروپ آف ایٹمز اور پھر یہ کاربن ایٹم جوائن ہو کے یہ دیکھیں جوائن ہوتے جا رہے ہیں آپس میں اور پھر بڑی بڑی کیا بنا رہے ہیں چینیں بنا رہے ہیں ایسا فارمولا کیا کہلاتا ہے بچو کنڈنس فارمولا لاسٹ ون is ڈاٹ اینڈ کروس فارمولا یہ سب سے آسان ہے ڈاٹ فورت اینڈ کروس فارمولا بچو یہ ڈاٹ اور ٹراس سے بسیکلی ہم یہاں الیکٹرانز کو شو کرنے والے ہیں اس لیے اس فارمولے کا نام ہوتا ہے ڈاٹ اینڈ کروس فارمولا بچو یہ دیکھو میں نے اسپوس کرو یہ دیکھیں میں نے یہاں یہ بنایا ہوا ہے کہ یہ کاربن ہے یہ کتنے بانڈ بنا رہا ہے جی چار اور یاد رکھو بچو اس اورگینی کیمسٹر میں ہم جہاں پہ بھی کاربن لکھیں گے کاربن کے ساتھ چار بانڈ ہونے کیا ہے ضروری کیونکہ کاربن کے آخری شیل میں آپ جانتے ہو کتنے الیکٹرانز ہوتے ہیں چار چاروں ان پیڈ اور یہ ہمیشہ کتنے بانڈ بناتا ہے چار تو اس لیے اب میں جو آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ ذرا گھو سے دیکھو بچو یہ دیکھو اس کاربن اور اس ہیڈروجن کے درمیان یہ بانڈ کیسے بنا ہم جانتے ہیں کہ یہ جو بانڈ ہوتا ہے یہ دو الیکٹران سے مل کے بنا ہوا ہے اور یہ بانڈ چونکہ ایک اوولینڈ بانڈ ہے لہٰذا ہم نائن کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے میوچل شیرنگ آف الیکٹران سے مل کے بنا ہوتا ہے اس بانڈ میں ایک الیکٹران بچو کس کا ہے اس ہیڈروجن کا ہے اور دوسرا الیکٹران کس کا ہے اس کاربن کا ہے یہ دیکھو میں نے ایک ایٹم کے الیکٹران کو کس سے شو کیا دوٹ سے دوسرے ایٹم کے الیکٹران کو کس سے شو کیا کروس سے اور ایسے جب میں شو کرتا جاؤں گا تو یہ والا فارمولا کیا کہلائے گا ڈاٹ اینڈ کروس فارمولا مینز وہ فارمولا جس میں ہم مالیکیولز کے اندر مجود ایٹمز کے بیچ میں جو نیوچل شیرنگ آف الیکٹران ہوتی ہے اس کو شو کریں ایسے فارمولے کو بچو ہم کیا کہتے ہیں ڈاٹ اینڈ کروس فارمولا مینز دا فارمولا سپوز کرو بچو میں یہاں اسی بیوٹین کا ڈاٹ اینڈ کروس فارمولا آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں یہ دیکھو سب سے پہلے میں لکھنے لگاؤں جی چار کارون یہ ہیں جی ان کے ساتھ کیا لگے ہوئے تھے جی ایک ہیڈروجن یہ یہ دو یہ تین چار پانچ اوہو چھ سات آٹ نو اور دس ٹھیک ہو گیا اب دیکھو بچو ہم جانتے ہیں کہ یہاں ایک الیکٹران میں اس ٹائم کاربن کے الیکٹران کو جی اس کے ساتھ یہاں ڈاٹ سے شو کرتا ہوں تو ڈیفنیٹلی یہاں جو الیکٹران ہوگا ہیڈروجن کا مجھے اس کو کس سے شو کروا دینا ہے کروس سے یہ دیکھو سیم یہ دیکھیں یہاں یہ کاربن ہے اس کا الیکٹران ڈاٹ سے شو کریا تو اس ہیڈروجن کا الیکٹران ہم نے کس سے شو کروا دینا ہے کروس سے اگین یہ ڈاٹ سے کیا ہے تو اس کو بچو ہم نے کس سے شو کروا دینا ہے یہ دیکھیں اب ایسے میں شو کرواتا جاؤں گا اب جو فارمولا بنے گا یہ دیکھیں یہاں میوچل شیرنگ آف الیکٹران ہے یہ والی اس میوچل شیرنگ آف الیکٹران کو بٹوین گا ایٹمز انا مالکیو جب ہم کس سے شو کرواتے ہیں ڈاٹ اینڈ کروس سے تو اس سے بننے والا جو بچوں فارمولا ہوتا ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں ڈاٹ اینڈ کروس فارمولا سیم آباؤ آگے یہ لیں میں تھوڑا سا یہاں لے جاتا ہوں تاکہ ذرا اچھا لگے کاربن کے ساتھ الیکٹرانیں بناتے تھوڑے سے ادھر بنا دیتے ایسے ٹھیک ہوگی اچھا بچوں اب یہاں ذرا غور سے دیکھنا اب یہاں ہم سم ٹائم میں مسٹیک کر جاتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے بچوں یہ دیکھو اس کاربن کارب الیکٹران اس کاربن اور اس کاربن کے دمیان یہ دیکھو یہ بانڈ ہے یہ بھلا اب یہ بانڈ کیسے بنا ہے اگر اس کاربن کے الیکٹران کو بچوں آپ نے کس سے شو کروایا ہے ڈاٹ سے تو اس کو پھر کس سے کروا دینا ہے کروس کلیر باقیوں کو ادھر ہم ٹینشن نہیں لیتے یہاں ہم ڈاٹ لکھ دیتے ہیں یہاں پہ بھی ڈاٹ ادھر بھی چلیں ڈاٹ لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں الیکٹران یہاں پہ بھی یہ اس طریقے سے ہم بنا دیں گے سیم آپ چلتے ہیں ادھر کو اس کاربن کی کیا صورت ہے حالے بچوں یہ دیکھو اگر اس کو ڈاٹ سے کیا ہوا ہے تو ساتھ والا اس کا الیکٹران کیسے ہونا چاہیے کروس سے باقی اس کے الیکٹران چلیں جی اس کو یہاں ایک ڈاٹ یہ والا بھی ڈاٹ ادھر بھی ڈاٹ ساتھ ہیڈروجن کے کروس سے شو کروا دیتے ہیں یہ دیکھیں سیم آپ چلتے ہیں ادھر کو یہ ڈاٹ ہے تو بچوں یہ کیسے ہونا چاہیے کروس سے یہ ایسے اب جی یہ میرے پاس ڈاٹ ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ساتھ ہیڈروجن لگے ہوئے ہیں ان کے الیکٹران کیسے شو کروا دینا ہے کروس سے تو بچوں اس طریقے سے یہ جو ہمارے پاس فارمولا بنتا ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں ڈاٹ اینڈ کروس فارمولا مینز دو ایٹم کے بیچ میں جو میوچل شیرنگ آف الیکٹران ہے یا وہ جو بانڈ ہے اس سے کے جو الیکٹرانز ہیں وہ آپ نے کیسے شو کروانے ہوتے ہیں ڈاٹ اینڈ کروس سے اور ایسے فارمولا جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے ڈاٹ اینڈ کروس فارمولا اور بچوں یہ جو سارے فارمولے ہیں یہ ایک اورگینک کمپاؤنس کو لکھنے کے ہیں اور انہی فارمولوں کا ہم کیا بولتے ہیں فارمولا آف اورگینک کمپاؤنس تو اس کو کوشش کیجئے گا گھر میں بیٹھ کے پریٹس کے لیے پہلے دس جو میں نے آپ کو کمپاؤنس بولے ہیں ان دس کمپاؤنس کے آپ لوگ کیا کیا کرو گھر بیٹھ کے ان کے مالیکلر فارمولے بھی لکھو ان کے سٹکچر فارمولے بھی لکھو کنڈنس فارمولے بھی لکھو ڈاٹ اینڈ کراس فارمولے بھی لکھو تاکہ آپ لوگ کی کیا ہو جائے پریٹس ہو جائے تو اکی جی اس کو انجائے کرو اللہ حافظ